اور یاد رکھے گا زاکے صرف اللہ کی ہاں مذکور نہیں ہوتا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت وہ میرے قریب ترین ہوتا ہے اس وقت وہ میرے قریب ترین ہوتا ہے گویا اگلا انام یاد رکھ لیجی ذکر الہی کا اگلا انام قرب الہی ہے اور یاد رکھئے گا وہ شخص جو اس کا ذکر اللہ کے ہاں ہو جس کو اللہ بخشش کے پروانے دے جس کو اللہ کا قرب ملے گا جو افضل عمل کرے گا جو رحمان کے قریب ہو جائے گا انشاءاللہ وہ شیطان سے ضرور محفوظ ہو جائے گا اور حدیث بھی بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دل کے دو حصے ہیں ہر انسان کے دل کے دو حصے ہیں ایک حصے میں اس کا شیطان اور دوسرے حصے میں اس کا فرشتہ رہتا ہے جب وہ شخص اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تسبیحات کرتا ہے تو اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب وہ ذکر کو ترک کرتا ہے یا چھوڑتا ہے ذکر کے سلسلہ تو وہ شیطان اپنے دل کے حصے پر واپس آتا ہے آہستہ سے اپنی چونچ رکھے اس شخص کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے اور یاد رکھے گا شیطان کو اختیار صرف وسوسہ ڈالنے کا ہی اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ شیطان وسوسہ کس کا ڈالے کا کوئی خیر اور بھلائی اور نیکی کے کام کا نہیں گناہ کے کام ہی کا وسوسہ ڈالے کا تو ذکرِ الٰہی سے شیطان کی اکساہٹوں اس کے وسوسوں سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان سے دور اور رحمان کے قریب ہو جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے